جملہ دو قسم پر جوڑ کر ایک مبتدہ بن جائے گا اور ایک خبر بن جائے گا اور مبتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوا کر دی ہے پھر جملہ فیلیا کی ترقیب میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک فیلے لازم ہے ایک فیلے متعدی فیلے لازم صرف فائل کو چاہتا ہے فیلے متعدی مفہول کا بھی تقاضی کرتا ہے البتہ کبھی ایک مفہول کا تقاضی کرے گا کبھی دو مفہولوں کبھی دو سے بھی زیادہ مفہولوں کا تقاضی اور پتہ اس سے چلے گا کہ عموماً فیلے متعدی کا عبدوں میں ترجمہ کیا جائے تو لفظے نے اس کے اندر آتا ہے جبکہ فیلے لازم میں لفظے نے نہیں آتا اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کے آ جانے کے بعد مرفوض صرف فائل آئے گا کوئی اور چیز مرفوض نہیں آئے گی اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ چودہ سیغوں میں سے صرف دو سیغے ایسے ہیں پہلا اور چوتھا سیغہ کے جن کا فائل آگے اس میں ظاہر آسکتا ہے ان کے علاوہ باقی کسی اور فیل کا فائل اس میں ظاہر نہیں آسکتا کسی اور سیغے کا باقی بارہ سیغے ان کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی اور فیل کبھی بھی فائل کے بغیر نہیں آتا جب بھی فیل آئے گا ساتھی اس کا ہمیشہ فائل آئے گا اور اگر فیل مجبول ہے تو پھر اس کے ساتھ نائب فائل آئے گا اور پھر یہ ذابطہ بھی بتلایا تھا کہ جمع بتاویل جماعت کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے لہذا اس کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر راجع کی جاتی ہے اور ایک ذابطہ یہ بتلایا تھا کہ فیل پر فائل کبھی بھی مقدم نہیں ہوتا فائل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فیل سے پہلے نہیں آسکتا اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتلایا تھا میں نے کہ مبتدہ کی خبر جو ہے وہ کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے مبتدہ کی خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ پھر دو قسم پر آپ نے پڑا تھا یا جملہ اسمیہ ہو گا یا جملہ پھیر دیا تو وہ جملہ اسمیہ اگر آیا تو پھر وہاں ایک اور مبتدہ آئے گا ایک کو خبر آئے گی اور مبتدہ اور خبر مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ خبر بنیں گے کس کے لئے پہلے مبتدہ کے لئے پہلے مبتدہ اور اگر جملہ فیلیہ خبر آ رہی ہے تو پھر وہاں فیل آئے گا فائل آئے گا اس مفعول وغیرہ اس کے ساتھ آ جائیں گے اور پھر وہ پورا جملہ فعلیہ خبر بنے گا پہلے مبتدہ کے لئے اور یہ ذابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ یاد رکھئے مستقل ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں مبتدہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے اور وہ ربط کس سے آئے گا عمومن ضمیر سے ہوگا آئیت کہلاتا ہے اور عمومن ضمیر ہوتی ہے کچھ اور صورتیں بھی ہیں اس کی تو جملہ یاد رکھئے کبھی کبھار میں نے بتلایا تھا خبر بھی بنتا ہے پورا جملہ ہوگا خبر بنے گا کبھی پورا جملہ ہوگا صفت بنے گا کبھی پورا جملہ حال بنے گا اور پورا جملہ ہی صلح بنے گا بھئی تو جس کے ساتھ بھی جملے کو جوڑیں چاہے اس کو مبتدہ کے لئے خبر بنائیں چاہے اس کو ذلحال کے لئے حال بنائیں چاہے اس کو موصوف کے لئے صفت بنائیں اور چاہے اس کو موصول کے لئے صلح بنائیں چارہ صورتوں میں ربط ضرور چاہیے اور وہ ربط عمومن ضمیر کے ساتھ آئے گا تو اگر جملہ موصوف کی صفت بن رہا ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کو لوٹے اگر جملہ مبتدہ کی خبر ہو تو اس میں ایک ضمیر چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اگر جملہ حال ہو ذلحال سے تو پھر اس میں ایک ضمیق چاہیے جو ذلحال کو لوٹے اور اگر یہ صلاح ہو تو اس میں ایک ضمیق چاہیے جو محصول کو لوٹے اس کے بعد ایک اور تینسی بات آپ کو بتلائی تھی کہ جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے آئی فائل رابط اور ضمیق چاہیے اسی طرح اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اور اس میں تفضیر ان کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے تو جیسے فیل فائل فیل معروف فائل کا تقاضہ کرتا ہے اس میں فائل بھی کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا تقاضہ کرے گا زاربط فائل چاہتا ہے تو زاربط بھی کیا چاہتا ہے اور اگر فیل متعددی ہے تو زاربط جیسے مفعول چاہتا ہے زاربط بھی کس کو چاہتا ہے مفعول چاہتا ہے آگے وہ فائل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصف دے گا اسی طرح صفت مشبہ صفت مشبہ کو فیل لازم سے آیا کرتی ہے ہمیشہ تو وہ صرف فائل کا تقاضہ کرے گی اسی طرح اس میں تفضیل بھی فائل کا تقاضہ کرے گا اور جیسے فیل مجھول نائب فائل کا تقاضہ کرتا ہے اسی طرح اس میں مفعول بھی کس کا تقاضہ کرے گا نائب فائل کا تقاضہ کرے گا یہ ذابطے یاد ہیں اچھی طرح خوب پکے کر لیں یہ ذابطے لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس میں فائل کا جو فائل ہوتا ہے صفت مشبہ کا جو فائل ہوتا ہے اس میں تفضیل کا جو فائل ہوتا ہے اور اس میں مفعول کا جو نائب فائل ہوتا ہے یہ عموماً ہمیں عبارتوں میں نظر نہیں آتے بلکہ انہی کے اندر ضمیر ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھا جیسے فیل کا فائل اس میں ظاہر آ جاتا ہے آگے بھی ان کا فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے جسے یہ رفع دیں گے اب کچھ اور جملوں کی ترقیبیں کر لیجئے زیدون قاما زیدون قاما جی کون کرے گا ترقیب اس کی جسے ترقیب نہ آتی ہوئے وہ کوشش کریں فی الحال بس جی شاوش ترقیب کیجئے شاوش مرفو ہے کیوں مرفو ہے جی ہاں شاوش کیوں کہ مبتدہ بنے گا اور مبتدہ مرفوعات میں سے ہے مرفو پھر کون سا مرفو ہے مرفو ہے لفظن کیوں لفظن آپ نے کیوں کہا کس چیز پر ہاں زیدون بیس پر رفع ہم کیا کر رہے ہیں رفع کا سلطوت یہ مرفو ہوا لفظن مبتدہ آگے قاما قاما فیل شاوش فیل آگیا اور فیل آتا ہے فوراں آپ کیا چاہیے فاعل چاہیے ہر حال میں قاما کے اندر آگے کوئی اس میں ظاہر تو آنے ہی رہا لہذا اسی کے اندر ضمیر نکالنا پڑے گی اور ہوا ضمیر نکالی جی اس کا اعراب بتلائیے مرفو ہے ہوا ضمیر مرفو مرفو کیوں کہا آپ نے فاعل شاوش فاعل مرفو ہوا کرتا ہے کونسا مرفو محلن بھئی کیوں محلن کیوں کہا آپ نے شاوش ضمیر مبنیات میں سے ہے تو یہ مرفو محلن فاعل کس کو راجعی ہے جی اچھا دیکھا آگے کیجئے ذرا ترکیب فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ پوری بات کریں فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مبتدہ زید کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا تو دیکھا قامہ پورا جملہ ہے جو مبتدہ کے لئے کیا واقع ہو رہا ہے خبر اور خبر کو پورا جملہ ہے اور جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں مبتدہ سے تو درمیان میں کیا چاہیے آئیت چاہیے اور وہ آئیت کونسی ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے شاوشی ربط دے رہی ہے وہ ان کے درمیان ایک اور ترکیب جی عامر عامر زارابا بکر بکر جی جملہ ہو گیا بھئی کون ترکیب کرے گا شاوش کیجئے عامر آپ نے کیا کہا عراب مرکو لفظا مبتدہ زارابا فیل عراب جو اسم آتا جائے اس کا عراب بتاتے جاؤ یہی تو عبارت میں یہی تو آپ نے حل کرنا ہے کہ ہر ہر لفظ آپ کو عراب پتا چل جائے پھر اس کو رمانگی سے پڑھ دو تیزی سے پڑھ دو بھئی بکرون انہوں نے کہا منصوب لفظا منصوب کیوں کہا مفعول منصوب ہے اور لفظا کیوں کہا کیسے جیسے کہہ رہے ہیں اس کو پڑھو بھی اسی طرح بھئی بکرون منصوب لفظا دیکھا نصب پر کیا ہو رہا ہے تلفز ہو رہا ہے آگے ہاں بھئی کہہ رہے ہیں پیل اپنے مفعول سے مل کر کیا بن گیا حالانکہ میں نے ابھی ذاتہ لکھوایا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیل آئے اور فائل لہذا جب فیل آ گیا تو پہلے آپ کو فائل کیلئے نظر دوڑانی چاہیے تھی پھر باقی مفعول وغیرہ دیکھتے بھئی دوبارہ کیجئے ترکیب ہے آمرن مرفو لفظا مبتدہ ضربہ فیل شابش ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل بکران مفعول بکران منصوب لفظا مفعول شاہ شبیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مفتدہ کے لئے بھئی آپ کیسے جملہ بنا دیا آپ نے اس کو ضربہ بکران کو آپ نے جملہ بنایا اور جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں مفتدہ سے اور مفتدہ سے تو یہ جوڑی نہیں سکتا آپ نے کوئی ربط ہی نہیں بتایا کیا ربط ہوگا یہاں پر بس یہ کہہ تو یہ ہوا زمین لوٹ رہی ہے کس کو زید عمر کو جو مفتدہ ہے تو یہ ربط آ گیا بھئی سمجھ نہیں آیا بھئی مفتدہ چاہے زید کر لیں یا بھئی عمر کر لیں تو یہ اس کو لوٹ رہی ہے یہ ربط ہے تو ذرہ وفیل اپنے فائل اور مقعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مفتدہ کے لئے مفتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ جملہ کون سے جملہ بنے گا جملہ اثمیہ خبریہ اس کی خبر کون سے جملہ ہے جملہ فعلیہ دیکھا یہ پورا جملہ ہے لیکن اس کی خبر آگے خود کیا ہے جملہ فعلیہ ہے خالد اخوکا اخوکا جی اب کون کرے گا ترقی چلیے کیجئے اعراب سب سے پہلے اعراب بتایا کر مرخوب پہلے کہو لفظن بعد میں کہو خالد مرخوب لفظن مرخوب کیوں کہا آپ نہیں مرخوب مرخوب ہاں یہ مفتدہ ہے لفظ مفتدہ آگے جی اعراب بتایا کر سب سے پہلے مرخوب 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 کیوں کہا آپ نے کیونکہ اس میں خبر بننا ہے تو لہذا مرخوب تقدیر آپ نے کیوں کہا یہ تلف نہیں ہو رہا ہاں بھئی یہ ہنسنے والوں کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ ہنسنہ نہیں کسی بھئی یہاں سب سیکھنے کے لئے آئیں وہ سیکھ رہے ہیں دیکھا جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھائی سیکھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے بعد پھر لیکھئے گا آپ بھئی ابھی جار مجرور کی ترقیب آئے گی پھر پتا چلے گا انشاءاللہ ہاں بھئی یہ کون سا مرخو ہے مرخو محل جی جی ہاں بھئی آپ بتائیے سقدیرن مرخو ہے جی یہ بیٹھے ہیں بھئی چھوپ رہے ہیں جی ہاں جی ایراب کون سا ہوا مرخو تو ہے کون سا مرخو شاہد مرخو لفظن ہے میں نے کہا تھا سولہ کس میں یاد کر لو ابھی بھئی پھو پکی کر لو اس میں سے یہ ہے اسمہ ستہ مکبرہ میں سے ہے اور آپ نے پڑھا ہے اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضاف یا متقلم تو ان کا عراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آئے گا وو کے ساتھ حالت نسلی میں علیف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ وہ آرہا یا نہیں آرہا وہ آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ افو کا پڑھا جا رہے ہیں یا نہیں پڑھ جا رہے ہیں اس پہ تلفظ ہم کر رہے ہیں تو یہ مرفوع ہوا لفظ آگے کیجئے ترقیب کاف مجرور کہہ رہے ہیں بھئی مجرور کیوں کہہ آپ نے بھئی کہ میں اس پہ زبر پڑھ تو رہا پھر آپ اس کو مجرور کہہ رہے ہیں ہاں بھئی آپ بتاؤ بھئی مضافل ہے تو بنتی ہے یہ کہہ رہے مجرور ہے حالانکہ اس پہ میں نصب پڑھ رہا ہوں بھئی ہاں شاہ بھئی آپ نے بھی بتایا بھئی میں نے ذابطہ لکھوا تھا جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو تو وہاں کیا ترقیب ہوگی مضافل کی ترقیب ہوگی تو افضو مضافل ہے ہمیشہ کیا آئے گا مجرور ہوگا جار آئے گا اُس پر اب صرف یہ تعیین باقی ہے کہ مجرور لفظا ہے محلن ہے یا تقدیر ہے تو یہ کون سا مجرور ہے محلن مجرور ہے سمجھ میں آیا کیوں کیونکہ زمائر مبنیات میں سے ہے اور اس کا اعراب محلن آیا کرتا ہے حرکت ہے کار کی حرکت جی اب ملائیے سارے کو مزا مزا فلے مل کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کیسے پڑھیں گے عبارت پوری پڑھئے روانی سے خالد اپو کا ترجمہ کیجئے خالد آپ کا بھائی ہے ترکیب اگلا جملہ لکھئے الرجلان الرجلان قائم چلیے بھائی ترکیب کیجئے مرفو کیوں ہے بھائی مرفو کیوں ہے مفتدہ مفتدہ ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے اور میں تو اس پہ کسرہ پڑھ رہا ہوں بھائی الرجلان جی ہاں تصنیہ کا اعراب بھائی یہ یا پہ چلتا ہے یہ نون تو کیا ہے یہ اعراب اس پہ نہیں ہے بھائی یہ تو نون تصنیہ ہے یہ علف اعراب اس کا علف بطلہ رہا بھائی حالت نصبی جری میں یہ کیا ہوتا ار رجلان حالت نصبی اور جری میں تو ار رجلان یہ حالت رفعی میں علف ہے بھائی اور کونس مرفو ہوا کونس مرفو لفظ مرفو ہے کیونکہ اس علف پر ہم یہ نہیں اعراب آگے ار رجلان مرفو لفظ مبتدہ قائم اعراب سب سے پہلے قائم مرفو لفظ مرفو کیوں کہا خبر شاہ باش لفظ کیوں کہا تلقظ کر رہے ہیں رفع پر قائم مرفو لفظ لفظ خبر ہاں دیکھا خلاص ترکی پہلے کر رہے ہیں اس میں فائل آگیا اور اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اب وہ فائل بتائیے بھئی قائم کے اندر کونس زمیر شاہ دیکھا جہرائی میں گئے تو پتہ چل گیا کتابت کی غلطی پکڑ لی انہیں فور ہم گئی اس لیے کہ قائم سیغہ ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر کونسی زمیر نکالنی پڑے گی کیونکہ مفرد کا سیغہ تو ہوا زمیر اس کے بنے گا شب جملہ کیا جملہ نہیں شب جملہ ہو کر یہ اس میں خبر بننا ہے کس کے لئے مقتدہ کے لئے تو ربط چاہیے یا نہیں ربط چاہیے جیسے جملے کو مقتدہ سے جوڑتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے کوئی زمیر جو اس کی طرف لوٹے اسی طرح اس میں فائل جو صفت کے سیغے ہیں ان میں بھی زمیر چاہیے تو وہ ربط کیلئے اب زمیر چاہیے تھی تو اب ہوا زمیر ہمیں کس کو لوٹانا پڑے گی ار رجلانی کو اور ار رجلانی تو ہے تصنیہ اور ہوا زمیر کونسی ہے مفرد کی تو مفرد کی زمیر تصنیہ کی طرف لوٹ سکتی ہے نہیں لوٹ سکتی معلوم ہوا جملے میں کہیں گڑھ گڑھ ہے تو اب کچھ کونسی زمیر ہمیں چاہیے تصنیہ کی تو اس سکتی بھی کونسا بنا لو تصنیہ کا سکتی بنا لو وہ زمیر آپ کو مل جائے گی کیا بنائیں گے اس کو خائمانی بھئی تو خائمانی الرجلانی خائمانی تو خائمانی کے اندر کونسی زمیر آگئی کونسی زمیر ہما زمیر بھئی جو راجے ہے کس کو مبتد آگ ہو گئی ترکیب سب کو سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھا آپ نے زمیر کو لوٹایا تو غلطی کا پتہ چلا آپ کو خرابی کا پتہ چلا اگر نہ لارداتے تو پتہ بھی نہ چلتا تو الرجلان قائمانی آگے لکھئے الزیدان الزیدان زربا زربا عام عام اب کون کرے گا ترکیب دیکھ کیجئے الزیدان مرفو لفظ مبتد زربا زربا پی زربا میں نے لکھایا زربا 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 کون تیزمیرو بی کون سی زمیر بھئی ہمہ زمیر پھر کہہ رہے اور میں نے کیا بتلایا تھا یہ علف زربا کے آخر میں جو علف لگا ہوا ہے یہ تصنیہ کی زمیر ہے بھئی یہ فائد کہو علف اعراب بھی اب اس کا بتاؤ منصوب علف کہہ رہے ہیں منصوب لفظ منصوب کیوں کہا آپ نے دی دی جی ہاں بھئی آپ بتاؤ ساتھ پھلے مرکو محل مرکو کیوں کہا مکر مفتدہ کی خبر مرفو ہوا کرتی ہے کیوں بھئی آپ کیا کہتے ہیں اس وارے میں شاہ بھائی مرفو ہے اور مرفو بھی کون کا محل اور کیوں مرفو ہے کیونکہ ضربہ ابھی تو آپ نے خود ہی بتایا ہے کیا ہے ضربہ کی لئے فائل ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے اور محل کیوں کہا کیونکہ مبنیات میں سے عشق آج آگے چلیے آمین آمین منصوب لفظ جی منصوب کیوں کہا مفعول لفظ کیوں کہا تلف حضور نصف پر منصوب لفظ کیا بنا مفعول جی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ بنا پہلے بھئی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعریہ خبریہ ہو کر مبتداء کیلئے خبر ہوئی خبر کیسے بنا رہے اور ربط تو آپ نے کوئی دیا نہیں کونسی زمیر ہاں یہ علی زمیر بتلاو تو صحیح یہ علی زمیر کس خراجے ہے الزیدانی وہ بھی تثنیہ یہ بھی زمیر تثنیہ کی معلوم ہوا جملہ صحیح ہے تو یہ عائد بن گیا ربط آ گیا جملہ فیر خبریہ ہو کر یہ خبر مبتداء کے لئے اور مبتداء اپنے خبر سے مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑی یہ جملہ ترجمہ کیجئے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جائیے جملہ بن جائے گا کس کو مارا ان دو زہد کو مارا عمر نے فائل کس کو بنایا تھا مقعول کس کو بنایا تھا اس کے مطابق ترجمہ کرو ہاں بھئی ترجمہ آپ کریں اور ایک ایک لفظ کا ترتیب سے ترجمہ کرو ہاں ہاں یوں کرو ترجمہ اس طرح کرو از از زیدانی یاد رکھو یہ الف لام کی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو از زیدانی پر الف لام آیا ترجمہ کرو سب سے پہلے میں نے بتایا اعراب بتایا کرو غلامی کہہ رہے ہیں بھئی منصوب محل منصوب کہونے کی وجہ بتاؤ مزاق تو بن رہا ہے وہ کیسے آپ کو پتا چلا مزاق بن گا زابطہ ذکر کرو جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آجائیں کہ ترکیب ہوگی یہ بات تو تیب ہوگئی چلیئے یا آپ کو پتا چل گیا اب غلام کہہ راب بتا دو منصوب منصوب محل منصوب کیوں کہا آپ منصوب منصوب کیوں کہہ رہے ہیں مزاق بھئی مزاق منصوب بھی ہو سکتا ہے مرکوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے مزاق پھلے کا تو تیہ ہے وہ کیا ہوگا مجرور مزاق پھلے کوئی بھی تیرہ بات سکتا ہے جی ادھر سے کون کرے گا ترکیب جن کو آتی ہے وہ نہیں دوسروں کو کرنے دیں دماغ پہ بوجھ پڑے گا تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں مشکل کرتے جاؤ غلطی ہوتی ہے غلطی کرو بھئی جی علام قیران بتاؤ بات سا مرکو مرکو لفظن کیسے مبتداد تو ہے مرکو بھی ہے کون سا مرکو ہے تقدیرن ہے محلن ہے یا لفظن ہے لفظن کیوں کہا آپ نے رفا کا تلقص ہو رہا ہے رفا تو یا زمہ کے ساتھ آتا ہے یا علف کے ساتھ آتا ہے تصنیہ میں یا وو کے ساتھ آتا ہے جمع مذکر خالم وغیرہ میں تو یہاں تو نہ زمہ ہے نہ علف ہے نہ واؤ ہے پھر آپ لفظن کیسے کہہ رہے ہیں ساتھ والے بھئے محلن مرکو اب محلن آپ نے کیوں کہا اس کی وجہ بتا دو محلن تو صرف مبنی کا اعراب آتا ہے اور مبنیات آٹھ ہیں ان میں سے دیکھیں یہ کوئی ہے یہ ضمیر ہے بھئی اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے اور ضرق ہے کنایات میں سے ہے کم و قضا نہیں اور اس میں خیل وہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح اسوات میں سے بھی نہیں ہے مبنیات میں سے تو یہ ہے ہی نہیں بھئی ساتھ والے بتا دیں جو ذہن میں ہے بتا دیں بھئی گھبرانا نہیں پریشان ہونا نہیں یہاں سیکھنے کے لئے آئے ہیں غلطی کرو گے غلطی کے بعد جب سیکھو گے انشاءاللہ وہ کبھی ذہن سے نہیں نکلے گا لفظن کیسے بھئی لفظن تو وہ ہوتا ہے جس کے ہم تلقص کریں رفا بھر یہاں غلام کی میم پر ہم بھئی زمہ پڑھ رہے ہیں بھئی غلاموں نہیں پڑھ رہے بھئی علف کے ساتھ یہ آتا تصنیہ میں تھا الرجلانی یہ علف ہم تلقص کرتے تھے یہ رفا تھا مسلمونہ اس کے اندر ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں تلقص کرتے ہیں تو لفظن اس لئے ہم کہتے ہیں آگے وہ ساتھ والے تقدیراً کیوں ہیں تلقص نہیں اور آبائی مبنیات میں سے یہ ہے نہیں تلقص اس پہ رفا کا ہونی رہا تیسری بات کیا رہ گئی تقدیراً ہے اور یہ سولہ قسمیں یاد ہوں یاد ہوں گی آپ کو لیکن ابھی مشک نہیں کیا آپ نے زیادہ ان سولہ قسموں میں سے ایک قسم پڑھی تھی آپ نے کہ علاوہ جمع مذکر سالم کے کوئی بھی اسم جب مذکر کس کی طرف یا کی طرف یا متقلم کی طرف اس کا احراق تینوں حالتوں میں کون سا آئے گا تقدیری آئے گا جیسے اس میں منخوص موسیٰ عیسیٰ ان کا احراق تینوں حالتوں میں تقدیری اسی طرح غلامی اس کا بھی تینوں حالتوں میں غلام کا احراق کونسا ہوگا تقدیری ہوگا اس کو یاد رکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ جو یا کی طرف جو اسم مذات ہو جائے اس کا احراق بڑا پریشان کرتا ہے آدمی کو ذہن میں بٹھا لو جو اسم یا زمیر کی طرف مذات ہو جائے سوائے کس کے جمع مذکر سالم کے اس کا احراق تینوں حالتوں میں کیا آئے گا تقدیری آئے گا مرفوض تقدیرا ابھی نہ بناو مبتدہ ابھی مذافلہ کو بھی اسے جوڑو مرفوض غلام مرفوض تقدیرا مذاف یا زمیر مجرور محلن بھئی مجرور کیوں کہا شاہ پش مذافلے ہے محلن کیوں کہا مبنیات دیکھا آسان سی بات ہے تو یہ مذافلے ہوا گئے ہاں مذاف اپنے مذافلے سے مل کر کیا بن گئے مبتدہ شاہ پش آگے قطبہ فیل وزمیر مرخو محلن فاعل جی شاہ باش اس میں اشارہ کہنے کی ترقیب میں حاجت نہیں تحراب چاہیے اب ہمیں اس کا بھئی ہاں بھئی بتائیے کوشش کریں کوشش کریں کسی سے پوچھو نہ بھئی ہاں کیا ہوگا اے راب بھئی دیکھو میں نے افتان ضابطیں یاد رکھو ان کو دھوڑاو بھئی فیل کے آنے کے بعد مرخو صرف کون آتا ہے گذر چکا ہے یا نہیں آگے کوئی مرخو آ سکتا ہے معلوم مرخو تو آئے گا کوئی نہیں اور مجرور دنیا میں دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جردہ سے لو دوسرا مضافل ہے اب یہ حاضر پر کوئی حرف جردہ داخل اس سے پہلے کوئی مضافل نہیں ہے اب تیسری اے کی صورت رہ گئی کیا منصوب ہوگا کیا ہوگا منصوب اب منصوب میں سے کونسی قسم ہے لفظن ہے تقدیرا ہے یا محلا ہے یہ اب آپ نے بتلانا ہے حاضر منصوب کیونکہ اس میں اشارہ نہیں بھئی زمیر نہیں زمیر اللہ کے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے جسی لئے تو میں نے کہا تھا وہ آٹھ مبنیات کے نام یاد کر لو بھئی کم وہ ضرور یاد نہیں اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہوا کرتا ہے لہٰذا یہ منصوب ہوا محلن کوئی بات نہیں بھی کوشش کرو کوئی بات نہیں پابندی سے آؤ مستقل مزاجی سے آؤ انشاءاللہ اور پھر دیکھنا دو تین ہفتے اس طرح مشک کریں تو پھر آپ ترکیب آسانی سے کریں گے سولہ قسم اعراب کی اسم سولہ قسم کرتا ہے ان سب کی مشک ہو جائے گی پھر ضابطیں میں لکھو آ رہا ہوں آپ کو ان کے مطابق مشک کرتے جائیں کوئی ترکیب مشکل نہیں جی شاہ باش منصوب محلن مفعول بھی بھئی شیب جملہ ہاں شیب جملہ کب کہتے ہیں جب اس میں فائل ہو یا اس میں مفعول یا اس میں رفضید یا صفت مشابہ فیل ہو تو پھر جملہ بنا کرتا ہے پورا ہاں شاہ باش فیل اپنے فائل اور مفعول سے ملکہ جملہ فیلیا ہو کر خبر ہوئی کس کی بھئی مفتدہ کے ساتھ آپ پورے جملے کو جوڑ رہے ہیں ربط آپ نے نہیں بتایا کوئی بھی یہ تو خود مفتدہ کے ساتھ کس کیلئے مضافلہ ہے بھئی خبر میں خبر میں ہاں کتابہ کے اندر جو ہوا زمین تھی وہ کس کو لوٹ رہی ہے مفتدہ بھئی مفتدہ غلامی کی طرف اب روانگی سے عبارت پڑھئے ہاں اس میں تو اکثر احراب تقدیری محلی آئے ہیں غلامی کتبہ آدھا ترجمہ کیجئے غلامی کا ترجمہ کرو پہلے ہاں میرے غلام نے لکھائی تھے یہ دونوں نے با محاورہ ترجمہ کر گئے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جاؤں غلامی دیکھو ہی ہوں غلامی میرا غلام کتبہ کے لکھا اس نے حاضر اس کو میرا غلام کے لکھا اس نے اس کو یا اسے چلیے بس کرتے ہیں یہ ذابطے دوہراؤ بھئی دوہراؤ بھئی یہ آسان آسان ذابطے ہیں ایک ان کی ہم مش کرتے رہیں گے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا عمد نہیں ہارنی ہم مش کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے آپ دیکھ لینا بھئی جو کمزور طلبہ ہیں وہ بھی چل پڑیں گے اور جو دوسرے جن کو کچھ ترقیب آتی ہے اچھا کہتے ہیں بھئی اللہ مبارک و سلم اور صل اللہ علیہ وسلم ان میں فرق کیوں ہیں یا دونوں ایک جیسے ہیں بھئی ایک جیسے ہیں دونوں ہاں ایک میں ماضی کے سیغے استعمال کیے گئے البتہ وہ بھی عربی میں دعا وغیرہ کے لیے ماضی کے سیغے استعمال ہوتے ہیں عموما آپ اسی لیے کہتے ہیں رحمہ اللہ حالانکہ رحمہ تو کیا ہے ماضی اور مقصد کیا ہوتا ہے اس سے اللہ نے ان پر رحمت کی یہ بدلانہ مقصد ہوتا ہے ان کی لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما دے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو شیغہ ماضی کا اور استعمال دعا کے لیے عربی میں ماضی کے سیغے دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں بطور تفاہ اور اس نے فالی کے طور پر جیسے ماضی میں گلری ہوئی چیز یقینی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اسی طرح دعا اس کا اگرچہ تعلق مستقبل سے ہے لیکن اس میں بھی ماضی کے سیغے لے آئے تاکہ اللہ اسے بھی یقیناً یقیناً قبول فرما لیں تو اللہم بارک و سلم اس میں عمر کے سیغے ہیں اور بواد کے لیے آتے ہونے بھی کونسے سیغے چاہیئے عمر کے اور صلی اللہ اس میں ماضی کے سیغے استعمال ہوئے اور وہ بطور تفاہل کے میں نے بتلایا مانا دونوں کا ایک اشترائی بحاظ البیت لفظاً ہوگا البیت یہ آگے انشاءاللہ ہم مشک کریں گے ہر ایک سمجھ میں آئے ہیں آپ پہلے دوڑ کر آکے میں پہنچنے کی کوشش نہ کریں گے یہ سب چیزیں آ جائیں گے انشاءاللہ بڑے طویل طویل جملے آئیں گے بھئی اور پھر آپ نے ان کو حل کرنا ہے اور دیکھنا کتنی آسانی سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں آپ ویسے ہی آپ سوچیں گے میں ویسے ہی اتنا پریشان ہوا کرتا تھا یہ تو اتنا طویل جملہ آپ بھئی چند لمبوں میں بڑی تیزی سے ترکیب کرتے چلے جائیں گے بڑے بڑے لمبے جملے پوری پوری سطر کا یا اس سے بھی لمبا جملہ اور آپ ہی انشاءاللہ یہی طلابہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ان کو ترکیب کی اتنی مشک نہیں یہی کریں گے انشاءاللہ لیکن باقاعدگی سے آو بھئی اور دعا بھی کرتے رہو بھئی چلیہ یہ دعا پر لیلی بھئی چلیہ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کو علمائی کی بار بنو اے اللہ سب کو علمائی کی بار بنو اے اللہ سب سے دین کا کام دے اے اللہ سب سے دین کا کام دے اے اللہ گمرانی اور بیداتوں کو مٹانے کی توفیق دے اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی شمع بنا دے جس سے آگے ہزاروں لاکھوں شمع روشن ہوں اے اللہ اے اللہ آپ کو قادر ہیں اے اللہ آپ کے لئے تو کوئی کام مشکل نہیں اے اللہ یا ہم آپ کے دین کو سیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہمیں سیکھنے کے سکھانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کو سب کے لئے نافع فرما اے اللہ جو مشکل ہے جس کے لئے جو مشکل ہے اس کو آخان فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جو مشمنان اسلام کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ جو دین اسلام کے مخالف اس وقت دین اسلام کے خلاف کاموں میں مصروف ہیں سب کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کو تواہ و برباد فرما اے اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد نصر فرما اے اللہ علماء طلباء کی اور مدارس مساجد کی مبلغین مجاہدین اور تمام مسلمان اے اللہ سب کی حفاظت نصر فرما اے اللہ سب کی حفاظت نصر فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما موسیقی